ان جاسوسوں کا ان فوج اور وہ جو فوج تھی بارڈر پہ وہ جو قربانیاں دینے والے تھے ان کو ضرورت تھی کہ مداری کا کان کھنچتے آگے ان کو ضرورت تھی کہ اپنی چھڑی دکھاتے کہ مداری کو کہ چلو تمہیں بٹھا تو دیا ہماری مجبوری ہے لیکن تم سیدھے رہنا رات کو آکے اس کے بیڈروم کے باہر دو چار فائر مارتے اور اس کو ڈراتے کہ اس کو تلواریں جھنکارتے اور اس کو پتہ چلتا کہ اگر میں نے وہ حق بات نہ کی تو یہ فوج جو ہے مجھے بھی مزہ چکھا سکتی ہے میرے کھانے میں بھی زہر ملا سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام سپائی جو ہے وہ اپنے گردے کا علاج نہیں کروا سکتا اور ان کی جو سلطنتیں ہیں وہ لندن میں اور امریکہ میں اور وینکوبر میں اور پانامہ میں اور کہاں کا موجود ہیں یہ وہ جنرل ہیں خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک آ جاتا ہے اور اس کی ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے ایک لیڈر کو ملک بدر کیا ہے دوسرے لیڈر کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا عام نے دیکھا بھی آ گیا ہے وہ عام کی طرف سے کتنا سخت ریاکشن ہے اور طاقتور حلقوں کی جانب سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں مطلب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو اب ایزا عام پاکستانی ہونے گناتے میں سوچتا ہوں کہ مطلب ملک آئین کئی نظر نہیں آرہا مجھے جمہوریت مطلب اس طرح پرشنل نظر نہیں آرہی مجھے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جمہوریت پاکستان میں تھی کب تھی یا دنیا میں کہیں بھی جمہوریت کب تھی جمہوریت وہ بقول یہ تھیوریٹک ہے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تو اول تو جمہوریت بزاتے خود فلوسفیکلی یہ ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں بندوں کو ان کا ویلیو جو ہے وہ نہ دیکھیں صرف کاؤنٹ کریں ہیڈز کاؤنٹ کریں تو یہ تو تھیوریٹک ہے لیکن پریکٹیکلی جمہوریت تو کبھی تھی نہیں کہیں بھی نہیں تھی باقی دنیا کی ہم بات نہیں کرتے پاکستان کی بات کرتے ہیں آج اگر ایک سو کال لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ اپنے درندے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ کاٹو پھاڑو جو ملتا ہے جلا دو توڑ دو اس لیے کہ صرف مجھے نہیں پوجا جا رہا تو اس لیڈر سے پوچھا جائے کہ تم پیداوار کس کی ہو تم نے حملہ جی ایچ کیوں پہ کروایا تم آئے کہاں سے تھے وہ بھول گئے دوہزار تیرہ دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ کہ جب ایک کے بعد ایک اور دوسرے کے بعد دوسرا بندہ آ کر پیٹی آئی میں شامل ہو رہا تھا اور سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کی کشتی پر سوار ہو کر پیٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے اور پھر جعوید حشمی نے آ کر بھانڈا پھوڑا تھا کہ یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے اور سب سے بڑا اعتراض ہی جو اپوزیشن کو تھا ان کی دوسری پارٹیز کو تھا وہ یہی تو تھا کہ پیٹی آئی کو جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لا رہی ہے دوہزار تیرہ کا الیکشن تو وہ نہ جیت سکے لیکن دوہزار اٹھارہ میں پھر وہ دوہزار تیرہ پورا انہوں نے پریشان کر کے رکھا کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کروایا کبھی انہوں نے ہلکے کھلوانے کے لیے پورا اسلام آباد بند رکھا کبھی کبھی بچیوں کو نچواتے رہے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور پھر اس کے بعد کبھی وہ ڈی جے بٹ کا بل لیٹ ہو گیا ان کا پتہ نہیں دیا آج تک کہ نہیں دیا تو پھر اس کے بعد آ کر وہ یہ دوہزار اٹھارہ میں وہ بنے اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فوج نے یہ کر دیا میرے ساتھ باجوہ نے یہ کر دیا باجوہ ڈاکٹرائن ہو گیا اور اس قدر اخلاق سے گھر چکے ہیں کہ یہ تو گلی کچھے میں ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کے نام رکھ تو برے برے کسی کا ڈیٹی ایری رکھ دیا کسی کا کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں ڈیٹی ایری اور کیا نام رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں باجوہ ڈیٹی ایری اور پتہ نہیں کیا کیا نام بھی ہو تو دیکھیں نا عوام تو کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن ان کا لیڈر سب سے پہلے کھل کے میڈیا کے اوپر آکے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ایسا ہے اور جب نیب نے بلائے تو فوراں آکے نیب چیئرمین یہ بندہ اس طرح کا ہے فوراں پرسنل ہو جاتے ہیں یہ قوم کو لڑنے جگڑنے کے علاوہ کچھ نہیں سکھا رہے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ آئے کہاں سے تھے پیداوار کس کی ہیں اچھا تو دوسری طرف جو ان کو اعتراض کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پیداوار ہیں نواز شریف صاحب کس کی کشتی میں بیٹھ کر سب سوار ہو کر سب سے پہلے حکومت میں آئے تھے وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی منسٹر تھے نا سب سے پہلے کاف لیگ کس کی وزیر تھی کاف لیگ کہاں سے آئی تھی وہ بھی تو تب ہی آئی تھی جب نواز شریف کو ملک بدر کیا گیا اور کاف لیگ بنائی گئی اور ان کو منسٹریز دی گئی حکومتیں دی گئی ہر حکومت کی ہر ہر پارٹی کا یہی سلسلہ ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ سارے کے سارے دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے جمہوریت ممکن نہیں ہے بڑی پرانی بات ہے جو چوتری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا کہ کسی سلطنت میں یہ اعلان بادشاہ مر جاتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا شہر میں اس کو باتشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ صبح صبح ایک مداری اٹھ کے آ گیا بندر لے کر وہ صبح صبح ڈفلی بجاتا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اعلان ہوا ہے تو جب باقی لوگ اٹھے تو وہ تو مداری پھیر رہا تھا وہاں شہر میں تو لوگوں نے کہا اب تو ہمیں اس کو باتشاہ بنانے پڑے گا اس کو باتشاہ بنا دیا تو اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈفلی بجاتا تھا بندر کو کہتا تھا بچہ جمورہ ناچو بندر ناشتا تھا اس کے بعد سب ناشتے گاتے تھے مزے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ہلوہ بکاتے تھے جب بھی کوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دشمن کو پتہ چلا کہ ادھر تو احمداری جو ہے وہ باتشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے تو دشمن نے فیصلہ کیا فوجیں تیار کرنا شروع کر دی جاسوسوں نے آکے بتایا کہ دشمن فوج تیار کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مداری نے ڈفلی بچائی بندر کو کہا بچہ جمورہ ناچو بچہ جمورہ ناچنے لگیا اور کہا ہلوہ بکاؤ ہلوہ بکایا سب نے کھایا ڈکار مار کے سو گئے پھر جاسوسوں نے آکے بتایا کہ بھئی وہ فوجیں آگے بڑھتی جاری ہیں بارڈر پر پہ پہنچنے والی ہیں باتشاہ نے کہا ہلوہ بکاؤ ڈفلی بچائی کہا ہلوہ بکاؤ ہلوہ کھایا سب نے سو گئے فوجیں ملک کے اندر داخل ہو گئے اس نے کہا ہلوہ بکاؤ فوجیں جب دربار کے اندر آئی نا وہ ڈفلی بچاتا ہوا بچہ جمورہ کرتا ہوا دربار سے نکل گیا تمہارا ملک ہے تم زمبالو مجھے کیا یہ سیاستدان بچہ جمورہ ہوتے ہیں یہ مداری ہوتے ہیں ناچ گانا دکھاتے ہیں ڈفلی بجاتے ہیں بندر نچاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو ان کے حوالے ملک بار بار کر دیا جاتا ہے تو ان کو کسی کی ضرورت ہے نا ان جاسوسوں کا ان فوج اور وہ جو فوج تھی بارڈر پہ وہ جو قربانیاں دینے والے تھے ان کو ضرورت تھی کہ مداری کا کان کھنچتے آگے ان کو ضرورت تھی کہ اپنی چھڑی دکھاتے کے مداری کو کہ چلو تمہیں بٹھا تو دیا ہماری مجبوری ہے لیکن تم سیدھے رہنا رات کو آکے اس کے بیڈروم کے باہر دو چار فائر مارتے اور اس کو ڈراتے کہ اس کو تلواریں جھنکارتے اور اس کو پتہ چلتا کہ اگر میں نے وہ حق بات نہ کی تو یہ فوج جو ہے مجھے بھی مزا چکھا سکتی ہے میرے کھانے میں بھی زہر ملا سکتی ہے اگر میں نے ملک کے ساتھ گداری کی تو یہ یہ تو جمہوریت تو یہاں پہ قائم ہو ہی نہیں سکتی ورنہ ایک کے بعد کوئی دوسرا مداری آئے گا دفلی بجائے گا لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور پورا حلوہ کھائے گا اور جب ملک بیج دے گا پہلے ایک سیاستدان نے کہا کہ تم ادھر ہم ادھر وہ سیاستدانی تھا نا جس نے کہا تھا کہ جو مشرقی پاکستان میں جو اسمبلی کا اجلاس اٹنڈ کرنے کے لئے گیا میں اس کے ٹنگیں توڑ دوں گا مداری تھا نا جس نے اپنے حلوے کا انتظام کیا ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ ہمارے ادھاروں میں ابھی بھی کچھ ہمیت اور غیرت باقی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام سپائی جو ہے وہ اپنے گردے کا علاج نہیں کروا سکتا اور ان کی جو سلطنتیں ہیں وہ لندن میں اور امریکہ میں اور وینکوور میں اور پانامہ میں اور کہاں کہاں موجود ہیں یہ وہ جنرل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں لیکن ایک اسٹیبلش ادارہ تو ہے کہ جس کے اندر تیس سال نوجوان جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی زندگی گزارتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اس ملک کے خاطر ہوتا ہے چاہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہو چاہے اس میں سے کچھ جو ہیں اس کو ابیوز کر رہے ہوں تو وہ اس اپنی ایک ادارہ ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے اور ان کا ایک ایک انٹرسٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ملک قائم تو فوج قائم ملک قائم تو چلو مان لیا آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دیں کھاتے ہیں بجٹ زیادہ لیتے ہیں فلان کرتے ہیں چلو ملک قائم رہے گا فوج قائم رہے گی تو ہی ان کے مزے چلیں گے نا لیکن سیاستدانوں کا پرسپیکٹیو ایسے نہیں ہے سیاستدان کہتے ہیں ڈفلی بچاؤ آج کھاؤ کل بے شک ملک ٹوٹا رہے مجھے تو میرا حصہ دو میں جا رہا ہوں وہ بڑا پرانی بات ہے پی ٹی وی کے اوپر ایک شو لگا کرتا تھا کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ بھی کرپشن کر رہے ہیں تو پپلز پارٹی کا ایک بندہ تھا وہ کہتا فلان بھی کرپشن کر رہا ہے فلان بھی کرپشن کر رہا ہے فلان بھی کرپشن کر رہا ہے تو ہوسٹ نے اس کو کہا کہ بھئی بہت سارے کر رہے ہیں تو آپ تو اپنا جواب دیں نا کہ پپلز پارٹی کیوں کرپشن کری تو کھل کے اس نے آج بھی مجھے یاد ہے میری چھوٹی عمر تھی لیکن ڈنکے کے چھوٹ اس نے کہا کہ کیوں پپلز پارٹی کا کرپشن پر کوئی حق نہیں ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ وہ مو پھٹ مو سے بات نکل جاتی ہے ان کے جو اصل میں دل میں ہوتی ہے دیکھیں لاکھ دو لاکھ روپے ہیں وہ تنخواہ کے لیے کیا وہ اسمبلی میں آتے ہیں کروڑوں روپے وہ الیکشن میں لگاتے ہیں یہ سیاستدان آتے ہیں اس لیے کہ ڈفلی بجائیں مداری کا ناج دکھائیں حلوہ بکائیں کھائیں اور جو اس ملتا ہے لوٹ کر خزانے کو لے جائیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسٹیبلشت ادارہ جس نے ملک کے قائم ہونے سے لے کر انہوں نے اپنی آخری شادتوں تک اپنے آپ کو بھی قائم رکھنا ہے اور اس ملک کے لیے یا چاہے جو بھی آپ کہہ لیں اگر آپ انظام لگاتے ہیں تو چلو ایسے ہی اپنی خاطیر انہوں نے زندہ رہنا ہے تاکہ یہ فوج قائم رہے ادارہ قائم رہے ملک قائم رہے اور ان کے سسٹم چلتے رہے یہ لوجیکلی بھی اگر آپ بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے سال کے اوپر ایک ڈنڈا رہے تاکہ یہ ملک بیچ کے نہ کھا جائیں تو جمہوریت تو ویسے بھی کفر ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ تو ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا جمہوریت بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عوام حاکمیت آلہ کے مالک عوام ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت آلہ کا مالک اللہ ہے جمہوریت ہے کہ اگر سارے عوام کہہ دیں کہ مرد مرد سے زنا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جمہوریت ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے دنیا میں جہاں کئی پہ جمہوریت کا ڈھونگ رجائے جا رہا ہے وہاں ہو رہا ہے ہم جنس پرستی جائز ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ساخت مرد کی ایسے بنائی ہے کہ اس کو عورت کے ساتھ وہ زندہ رہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے بس عوام نے کہہ دیا کتے کا نام کل سے بلہ ہوگا تو سب کا کل سے جو ہے وہ کتا کتا نہیں رہے گا وہ بلہ ہوگا عوام کہہ دیں کہ بھئی بخار میں ایڈز کا انجیکشن لگے گا تو پھر بخار میں ایڈز کا انجیکشن لگے گا جمہوریت یہ ہے تو جمہوریت کو آپ لاکھ دیکھیں نا بتھ کو آپ لاکھ ٹوپی اور امامہ پیناتے رہیں وہ بتھ ہی رہے گا وہ پھر بھی شرک ہی رہے گا چاہے آپ اس کے اوپر ہار لگا دیں چاہے اس کو داڑی لاکھیں لگاتے رہیں چاہے اس کو ٹوپی پنا دیں کبھی امامہ پنا دیں چاہے کلمہ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں وہ بتھ ہی رہے گا اور کوئی ابراہیم پیدا ہوگا بتھ شکن پیدا ہوگا جو اس بتھ کو توڑے گا تو یہی معاملہ جمہوریت کا ہے یہ بتھ ہی رہے گا یہ کفر ہی رہے گا چاہے آپ اس کو لاکھ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لاکھ آپ کہتے رہیں کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بن سکتا پھر بھی یہ کفر ہی رہے گا پھر بھی یہ ظلم ہی رہے گا تب ہی تو یہ آپ کے اسی قانون کے ہوتے ہوئے قراردات مقاسد کے ہوتے ہوئے ہم جنس پرستی کے قوانین پاس ہو رہے ہیں یہی سب ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر مندر بن رہے ہیں یہی سب ہوتے ہوئے ایسے بندے کو حکمرانی پر بٹھا دیا جاتا ہے جو سر عام ایک سے زائد دفعہ قبر کو سجدہ کرتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس جمہوریت کے بٹھ کو آپ آخرکار توڑ دیا جائے اور یہاں پر اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام یعنی خلافت کا نظام قائمانہ چاہیے